الحمد للہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعل علیکم في الدین من حرج تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے مطبعین پر اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عین فطرت کے مطابق ان کے لئے دین کا انتخاب کیا ہے اسلام نہایت آسان دین ہے یہ مشکل نہیں ہے سمجھنے والے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی تعلیمات میں غور و فکر کریں گے تو وہ یقینہ نیسے نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین بہت آسان ہے میں نے ایک لمبی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ حج کی یہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے پر تم پر کوئی تنگی آیت نہیں کی ہے کسی مشکل میں تم کو نہیں ڈالا ہے بلکہ آسانیاں تمہارے لئے رکھی ہیں احکام پر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کام ہے جو روٹین میں ہے لیکن جب اس کی نویت تبدیل ہوتی ہے تو اس میں آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے پانچوں نمازیں باجماعت فرض کی ہیں ان کے اپنے وقت مقررہ میں فرض کی ہیں ظہر کی چار رکعتیں اثر کی چار رکعت مغرب کی تین اور عشاء کی چار اور فجر کی دو یہ میں نے فرائض کا ذکر کیا ہے لیکن جب آپ سفر میں ہوں تو حالت سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی اور اس بات کی اجازت دی کہ آپ چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کے طور پر ادا کریں زہر دو رکعت پڑھیں اثر دو رکعت پڑھیں عشاء دو رکعت پڑھیں یہ آسانی ہے دین کی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بخاری مسلم اور حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہیں یہ سہولت بھی دی گئی کہ سفر میں دو نمازیں آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں زہر اور عصر کو جمع کر لیں مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں یہ بھی آسانی مہیا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے لیکن اسی کے ساتھ رخصت بھی دی کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو تمہیں رخصت ہے جب تم ٹھیک ہو جاؤ یا سفر سے واپس آ جاؤ تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کے قضاء کر لو وہ عورت جس کو مہینہ آتا ہے اس کے لئے نمازیں معاف کر دی گئی کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اپنی بندیوں پر کہ ہر مہینے جس معاملے سے سابقہ پرتا ہے آٹھ دن دس دن چھے دن چار دن جو بھی جس کی عادت ہے ان ایام کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی خواتین پر روزوں کے لئے رخصت دی کہا بعد میں رکھ لینا تو اس طرح آپ دیکھیں تمام ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں آسانیہ رکھی صحیح بخاری میں انتالیس میں نمبر پر ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَةٌ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَعَبْشِرُوا وَسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اپنے اندر پختگی پیدا کرو اپنے عقیدے میں اپنے ایمان میں اپنے عمل میں پختگی پیدا کرو صداقت میں پختگی پیدا کرو دین کے تمام معاملات میں اپنی ذات کے اعتبار سے پختگی پیدا کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی اختیار کرو بیچ کا راستہ اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ اور صبح دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت کے ذریعے مدد حاصل کرو یہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آسان ہے اس میں میانہ روی اختیار کرو سختی مت اختیار کرو شریعت میں جہاں سختی بیان کی گئی ہے وہاں سختی کریں جہاں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نرمی اختیار کریں جہاں نرمی ہے وہاں سختی اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے نمازوں ہی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آسانی کا تھا پانچوں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے مقیم رہتے ہوئے اپنے اپنے اوقات میں ادا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے مقیم رہتے ہوئے نمازوں کو جمع کیا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر مسلم شریف میں سولہ سو اٹھائیس نمبر پر یہ حدیث ہے اور سولہ سو انتیس میں بھی یہی روایت آئی ہے جس میں بالمدینہ کے الفاظ یعنی مدینہ میں آپ موجود تھے قال ابو الزبیر فسألت سعیدن لما فعل ذالک فقال سألت ابن عباس کما سألتنی فقال اراد اللہ یحرج احدا من امتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا یعنی ایک ساتھ پڑھا مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا فی غیر خوف ولا سفر نہ تو آپ سفر میں تھے اور نہ کسی چیز کا ڈر اور خوف تھا قال ابو الزبیر ابو الزبیر کہتے ہیں فَسَعَلْتُ سَعِيدًا میں نے ابن عباس کے شاگرد سعید سے سوال کیا لِمَا فَعَلَدْا دَلِكُ یہ کیا کیا ہے ابن عباس نے فَقَالَ سَعَلْتُ ابن عباسِن تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کما سألتنی جس طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا فَقَالَ عَرَادَ اللَّا يُحْرِجَ حَدَمْ مِنْ عُمَّتِهِ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت سعید جو ان کے شاگرد ہیں اور اس حدیث پر روایت کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ایسا آپ نے اللہ کے رسول نے کیوں کیا تو کہتے ہیں لَا يُحْرِجَ حَدَمْ مِنْ عُمَّتِهِ اپنی امت کی آسانی کے لئے ایسا کیا یعنی امت پر کوئی سختی نہ ہو انسان کے ساتھ کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ وہ کہیں مجبور ہو جائے کہیں پھنس جائے کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ دو نمازیں اکٹھی ادا کر لیں زہر آسر کو جمع کر لیں مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں تو یہ امت کی آسانی کے لئے لیٹرین روٹین میں کیا ہے جو روز کا معامل ہونا چاہیے وہ وہی ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے لیکن امرجنسی میں ضرورت پڑھنے پر کسی شرع عذر کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے زہر پڑھی ہے اسی کے ساتھ اصر کی نماز پڑھ لیں مغرب پڑھی ہے اسی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں یا زہر کو مؤخر کر دیں تاخیر کر دیں اور اصر کے ساتھ اس کو پڑھیں پہلے زہر پڑھیں پھر اصر پڑھ لیں اسی طرح مغرب کو تاخیر کر دیں اور عشاء کا وقت آئے تو پہلے مغرب پڑھ لیں پھر عشاء پڑھ لیں یہ ہے نماز جمع کرنے کا طریقہ صحیح مسلم میں سولہ سو چھتیس نمبر پر ایک حدیث ہے اسی باب میں عن عبداللہ ابن شقیق قال خطبنا ابن عباس یوماً بعد العصری حتی غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون السلاہ السلاہ قال فجاء رجل من بني تمیم لا يفطر ولا ينثنی السلاہ السلاہ فقال ابن عباس اتعلمني بالسنة لا ام لکا ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الذہر والعصر والمغرب والعشاء حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں خطاب کیا اور اتنا لمبا خطاب کیا کہ سورج غروب ہو گیا حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے آسمان پر تارے چمکنے لگے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا السلاہ السلاہ یعنی مغرب کی نماز ابن عباس تقریر کیے جا رہا ہے خطاب لمبا ہو رہا ہے اور لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا السلاہ السلاہ نماز نماز ایک بنی تمیم کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی یہی شور مچایا السلاہ السلاہ فقال ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتعلمنو بسنہ کیا تم لوگ مجھے سنت سکھانا چاہتے ہو سنت کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہو لا ام ملکہ تمہاری ماں نہ ہو ثم قال پھر انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ ظہر اور عصر کو جمع کیا مغرب اور عشا کو جمع کیا تم مجھے سنت سکھا رہے ہو کیا میں سنت نہیں جانتا ہوں قال عبداللہ بن شقیق انفحاک فی صدری منداری کشیوں میں عبداللہ بن شقیق جو رابی اس حدیث کی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا رہا دل مطمئن نہیں ہوا فاتحی تو ابا حریرہ میں ابو حریرہ کے پاس گیا یہ حدی کے تحقیق کا مادہ صحابہ میں کہ انہوں نے ایک بات پہلی مرتبہ دیکھی ان کو نہیں لگی دل میں اتمنان نہیں ہوا تو دوسرے صحابی کے پاس تصدیق کے لئے گئے اسے کہتے ہیں دینی مسائل میں تحقیق کا مادہ اور یہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں فادائی تو ابا حریرہ میں ابا حریرہ کے پاس گیا حضرت ابو حریرہ کے پاس فصال توہو اور ان سے سوال کیا فصدق مقالتہو تو انہوں نے ابن عباس کی تصدیق کی کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے صحیح کہا ہے تصدیق کر دی تو یہ تھا صحابہ اکرام کا طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لئے یہ عمل کیا عن عبداللہ ابن حارس قال خطبنا ابن عباس في يوم رزع في يوم رزع فلما بلغ المؤذن حی على الصلاة فعمره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعال هذا منه وخير منه وَإِنَّهَا عَظَمَةٌ کہنے کے قریب پہنچا تو اسے حکم دیا کیا حکم دیا کہ تم یہ کہو الصلاة في الرحال جو جہاں ہے وہ وہاں نماز ادا کر لے جو اپنے گھر پر ہے وہ اپنے گھر پر نماز ادا کر لے جو دکان پر ہے دکان پر نماز ادا کر لے الصلاة في الرحال جہاں ہے وہ نماز ادا کر لے مؤذن کو حکم دیا کہ ایسے کہو فنظر القوم بعضهم الى بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کبھی کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو اب تک نہ سنا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خطیب کو بھی بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا تو یہی حال محمدہ فنظر القوم بعضهم الى بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا فقالا تو کہا ابن عباس نے فعل هذا منہ وخیر من یہ فعل یہ طریقہ اس ذات کا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے آپ نے موہدن سے حیال الصلاح حیال الفلاح کی جگہ السلاة فر رحال کہلوایا ہے وہ بات روایات میں ہے اعلان کر دو کہ لوگو نمازیں اپنے گھر میں ادا کر لو وَإِنَّهَا عَظْمَةٌ جمعہ فرض ہے جمعہ کی فرضیت ساقط نہیں ہو رہی ہے جو لوگ مسجد میں آ جائیں گے ان کو جمعہ پڑھنا ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا وقت ہے مسجد میں جو لوگ حاضر ہو جائیں گے ان کو جمعہ پڑھنا ہے لیکن جن کے لئے پریشانی ہے دلقت ہے آنے میں کیچڑ ہے راستہ خراب ہے تو وہ جہاں ہیں مہین اماز ادا کر یہ ہے اس دین کی آسانی یہ ہے اس دین میں رخصت اس لئے میرے بھائیو دین کے معاملات میں سختی نہیں ہے جہاں سختی کا حکم ہے وہاں سختی ہے لیکن آسانیہ بہت ہیں اور کسی آدمی کو یہ موقع اور بہانہ نہیں دیا گیا ہے کہ وہ میرے پاس موقع نہیں تھا موقع تھا آپ نے گما دیا اللہ نے موقع دیا تھا لیکن آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا تو آسانیہ ہیں اس دین میں یہ دین مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نمازوں کو جمع کرنا یہ عذر شرع کی بنیاد پر ہے عام روٹین نہیں ہے عام معمول نہیں ہے عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا تھا لیکن عذر کی بنا پر نمازوں کو جمع کر لیتے تھے بارش کے وقت میں سخت سردی کے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کراتے تھے موزدن سے السلام فی بیوتکم اللہ صلو فی رحالکم جہاں ہو وہی نماز ادا کر لو اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو اور جو جمع کیا نبی علیہ السلام نے مدینہ میں وہ رخصت دی امت کو کہ جب ایسی ضرورت پیش آئے آپ کو دشواریاں ہوں پریشانیاں ہوں تو دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں لیکن اسے معمول نہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لولکم ولی سائر المسلمین فاستغفرو انہوں